امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا جیسے دیش بھی آج اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کے پاس انگزائیٹی اور ڈپریشن کا ایک سمپون سفل علاج نہیں ہے اور ہمارے پاس یونانی اور آئیورویدک دواوں کا خزانہ ہونے کے باوجود ہم لوگ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے یہی دیسی دوائیں اگر کیپسول میں بھر کر امریکہ سے امپورٹ کی جائیں تو ہر کوئی اس کو خوشی خوشی استعمال کرنے لگے گا لیکن اگر گھر بیٹھے سستے میں کوئی علاج ملتا ہے تو اس کو ہم اپناتے نہیں ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی آئیورویدک جڑی بوٹی کے بارے میں جو ہمارے من اور تن دونوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کا ڈپریشن اور ایکزائیٹی میں کارگر ہونا آج ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جٹا ماسی کی تو چلیے شروع کرتے ہیں جٹا ماسی جسے ہم سنبولو تیب کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک بہت ہی ویلیویبل اور انشینٹ جڑی بوٹی ہے اس کا استعمال آئیوروید اور یونانی میں ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے یہ میلی ہمالیاز کے ریجن میں پائی جاتی ہے جٹا ماسی کے روٹس کو ڈرائے کر کے استعمال کیا جاتا ہے یہ روٹس تھوڑے بال جیسے اور گھنگرالے ہوتے ہیں اس لیے اسے جٹا ماسی کہا جاتا ہے اس کی میڈیسنل پروپرٹیز بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے مانسک فائدوں کی یہ دوا یونانی آئیورویدہ ڈاکٹرز ہزاروں سالوں سے ہسٹیریا، ایپلیپسی یا مرگی کے دورے جیسی نیورولوجیکل کنڈیشنز میں کامیابی کے ساتھ یوز کرتے آئے ہیں جٹا ماسی نروس سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اور باڈی میں جمع بلغم کو باہر نکالتا ہے جٹا ماسی سٹریس اور انزائیٹی کو دور کرنے میں بہت ہی افیکٹیو ہے یہ دماغ کی تھکان کو دور کرتا ہے اور اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو جٹا ماسی کا پوڈر ملک کے ساتھ لینے سے آپ کو ساؤنڈ سلیپ ملے گی اس میں نیچورل سیڈیٹیوز پروپرٹیز ہوتی ہیں جو مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہیں اس کے علاوہ جٹا ماسی میموری اور کنسنٹریشن کو بھی امپروو کرتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک وردان ہے سپیشلی اگزام کے ٹائم پہ جب انہیں زیادہ فوکس اور شارپ میموری کی ضرورت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے فیزیکل ہیلتھ بینیفٹس کی جٹا ماسی انٹی انفلمیٹری اور انٹی آکسیڈن پروپرٹیز سے بھرپور ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کو بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتی ہے یہ بلڈ پیوریفیکیشن میں مدد کرتی ہے اور سکن ڈیزیز کو بھی دور کرتی ہے اگر آپ کو ایکنے پیمپلز یا سکن ڈیزیز ہیں تو جٹا ماسی کا پیس لگانے سے آپ کو بہت ریلیف ملے گا ہیئر کیر کے لیے بھی جٹا ماسی ایک عدبھت علاج ہے یہ ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرتی ہے اور ڈرنٹرف کو بھی ختم کرتی ہے جڑتے بالوں کا رک جانا اڑے ہوئے بالوں کا واپس گرو کر جانا اور ہلکے بالوں کا گھنا ہو جانا یہ سب ممکن ہے صرف جٹا ماسی کے استعمال سے آپ جٹا ماسی کا آئل بنا کر اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک الگ ویڈیو بناوں کہ ہیئر گروتھ میں جٹا ماسی کیسے یوز کرنی ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے جٹا ماسی ڈائجیشن میں مدد کرتی ہے ڈائجیسٹیف سسٹم کو مضبوط کرتی ہے اور کونسٹیپیشن اور بلوٹنگ جیسی بیماریوں میں بھی رہت پہنچاتی ہے جٹا ماسی کو الگ الگ طریقوں سے یوز کیا جاتا ہے ایک سے تین گرام جٹا ماسی کا پودر پانی یا شہد کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ اس کو دو سو ایمل پانی میں ڈال کر اُبال سکتے ہیں جب پانی سو ایمل رہ جائے تو اس کو چھان کر سٹور کر سکتے ہیں اور دن میں دو بار بیس سے تیس ایمل کھڑے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ جٹا ماسی کا آئل بھی گھر پر تیار کر کے بالوں کی جڑوں میں مساج کر سکتے ہیں اور اس کے ہیر گروڈ بینیفٹس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جٹا ماسی جنرلی سیف ہے لیکن ایکسیسیو کنزمشن سے نوزیا، ڈزینس اور ڈائجسٹیو ڈسٹربنسز ہو سکتے ہیں پریگننٹ اور بریسٹ فیڈنگ ویمن کو اسے یوز کرنے سے پہلے ہیلتھ کیئر پروائیڈر سے کنسلٹ کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھا جٹا ماسی کے کچھ میجر ہیلتھ بینیفٹس یاد رکھیں کسی بھی آئیورویدک اپچار کو اپنی ڈائٹ میں انکلیوڈ کرنے سے پہلے کسی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر یا پریکٹیشنر سے صلح ضرور لیں آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ انفومیشن یوسفل لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کے کوئی بھی سوال ہوں تو کومنٹس میں ضرور پوچھیں ملتے ہیں اگلے اپیسیوڈ میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے سوست رہیے اور خوش رہیے